ناظرین ایشیا کی دو روایتی حریف ٹیموں پاکستان اور بھارت کی کپتان بابرازم اور ویرات کوہلی ایک ہی ٹیم کا حصہ بننے پر تیار ہیں ناظرین تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی تقریباً سولان سال بعد ایفرو ایشیا گپ کروانے پر غورت کر رہی ہیں جس سے متعلق اطلاعات ہیں کہ دو روایتی حریف ٹیموں کے کھلاری ایک ساتھ کھیلنے پر تیار ہیں آئی سی سی ذرائع کا کہنا ہے کہ ویرات کوہلی اور بابرازم دونوں اس مقابلے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں ناظرین انساء والے سے ایشین کرکٹ کانسل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک دونوں بورڈ سے تصدیق نہیں ملی ہم ابھی تک وائٹ پیپر پر کام کر رہے ہیں اور اسے بہت جل دونوں بورڈ کو پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایشین الیون میں پاکستان اور بھارت کے بہترین کھلاری کھیلیں جس کے لیے دنیا بھر کے شائقین پاک بھارت کھلاریوں کو ایک ساتھ ایکشن میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایفرو ایشیا کب دو ہزار تائیس میں بھارت میں انڈین پریمیر لیگ کے بعد کھیلا جائے گا جو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں ہوگا جبکہ اس سے قبل ایفرو ایشیا کب دو ہزار ساتھ میں کھیلا گیا تھا ناظرین اب یہ دیکھنا ہے کہ ایفرو ایشیا کب دو ہزار تائیس کب تک منقت ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں